بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار اس بندے کو جانتے ہو اس کے بیٹے کو بھی جانتے ہو یہ کنگ ہے اور اس کا بیٹا کنگ آف دی کنگ ہے یعنی کہ محمد بن سلمان میں یہ یہ کیلہ الفاظ کیوں بول رہا ہوں دیکھیں جس کا کھائیں اس کا گائیں اگر سعودیہ میں رہنے والے بھائی سعودیہ سے کماتے ہیں چاہے اپنی محنت کی ملک کھاتے ہیں کماتے ہیں لیکن دس گھنٹے ڈیوٹی بارہ گھنٹے ڈیوٹی بارہ گھنٹے کام دس گھنٹے کام آٹھ گھنٹے کام اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی محنت ملتی ہے میں نے یقین کیجئے گسر سلام جدہ کارنش میں اس ٹیم میں نے بہت سی لائیو ویڈیو میں بتایا بھی میں نے وہاں پر کام کیا صبح سات بجے نکلتے تھے گھر سے نو بجے ڈیوٹی شروع ہوتی تھی کیونکہ رستے میں رش ہوتا تھا تریخ کے اوپر اور جا کر کام سٹارٹ کرتے گئے نو بجے بارہ لینا کام سٹارٹ ہو جاتا تھا ریسٹ بھی ہوتی تھی ڈیڑھ گھنٹے کی اس کے بعد چار بجے تک ڈیوٹی تھی چار بجے کے بعد اگر رات دس بجے تک کام کرتے تھے تو ایک سو ریال پرڈے کے حساب سے نگد ملتا تھا شام کا کھانا دپہر کا کھانا ناشتہ اپنا ہوتا تھا یہ بھی ساتھ بھی ملتا تھا گاڑی ان کی گھر سے لے کر جاتی تھی گھر تک چھوڑ کر جاتی تھی بات صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں محنت کرتا تھا اور میرے ساتھ وہاں پر سینکڑوں کے حساب سے بندے تھے بنگالی، انڈیئر، کچھ پاکستانی بھی تھے تو جتنے بھی تھے بھائی سب کا یہ ہی تھا یعنی کہ اگر محنت کرتے تھے اوور ٹائم لگاتے تھے رات دس بجے تک تو بھائی اس کے عوض پینتی سو ریال پلس میں سیلری ساتھ میں ایک سو ریال روز کا نگت اگر دس بجے تک کام ہے ٹھیک ہے محنت جتنی اس حساب سے وہ پیسہ بندے کو ملتا ہے محنت ملتی ہے یہ بات صرف بتانے کا مقصد تھے یہ تھا کینگ آف دی ورلڈ بولو گا میں شاہ جی کو ٹھیک ہے جی کیوں دیکھیں ان کی بدولت ہی یہ پالیسیز وغیرہ جو لاغو ہوئی ہیں یہ بیسٹ ہیں ہاں کچھ کمپنیز وغیرہ میں بغیرتی چلتی ہے سیلری وغیرہ نہیں دیتی ہیں مقتبے ہم نے بجا کر کیس ٹھوکین کے اوپر کیس چلے گا چلے گا چھے ماہ ایک سال لیکن فیصل آپ کے حق میں ہوگا آپ حق کے اوپر ہیں برحال جی ویڈیو جو ہماری ہے وہ بات صرف اسی سے لیٹر میں یہ بات کر رکھا تھا ویڈیو یہ ہے تمام پردیسی بھائی ہمارے ساتھ تو پہلے ہی بھائی بہت سے مسئلے مسائل ہوتی ہیں پاکستان میں آ کر اور پاکستان پیسہ بھیجنے کا ٹائم اور پاکستان سمان لجانے کا ٹائم کچھ لگزری چیزیں آپ بھیج رہے ہیں نکالو ٹیکس یار میں پھر وہی بات میں بولتا ہوں یہ موبائل ہی چھوڑ دو یار ایک موبائل ایک پاسپورٹ کے اوپر ہی چھوڑ دو یار اب وہ بنی آپ چھوڑتے یہ پاکستانی گورنمنٹ کو میں بول رہا ہوں میں ابھی سوشل میڈیا کے اوپر کچھ خبریں وائرل ہوئیں کیا ہوئیں میں پردیسیوں کو مخادر کر کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں کہ دیکھیں کوئی بھی ایسا بندہ پردیس میں میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیچھے یا آپ کی بیگم کے یا آپ کی امی اببو کے آپ کے بھائی کے یا آپ کے خود کے اکاؤنٹ میں پانچ لاکھ روپے پلس میں رقم پڑی ہوئی ہے یا آپ وہاں سے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آئے نا ابھی روکتا ہوں اور تقریباً نہ چھ سات لاکھ دس لاکھ اتنا اکٹھا بھی دوں گا تو اس صورت میں سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان میں یہ خبریں گردش میں ہیں جی کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی کے اکاؤنٹ میں پانچ لاکھ پلس میں رقم پڑی ہوئی تو وہ اس کا سٹیٹ بینک پاکستانی گورنمنٹ بور رہے ہیں آپ سٹیٹ بینک بور رہے ہیں وہ مسئول نہیں ہے اگر وہ رقم آپ کی ضبط ہو جاتی ضبط سے مراد کیسے اگر مثال کا طور پر آپ نے ایچ بی ال میں یو بی ال میں اسکری بینک میں فیصل بینک میں الائیڈ بینک یا کسی بھی بینک میں یعنی کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے اس میں آپ نے رقم ٹرانسفر کر رہے ہیں وہاں پر آپ کی رقم ہے بیس لاکھ پچیس لاکھ ایک کروڑ چار کروڑ یا پانچ لاکھ دس روپے ٹھیک ہے جی تو جو اوپر والی رقم ہے پانچ لاکھ سے اوپر اگر خدا نہ خواستہ وہ بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے وہ بینک ختم ہو جاتا ہے بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے بینک کے پاس نہیں کچھ رہتا ہے اس صورت میں جو بندے زاری سے بات ہے قانونی کاروائی کریں گے کہ ان کی رقم پڑی ہوئی تھی بینک میں بینک دے نہیں رہا تو اس صورت میں اسٹیٹ بینک یعنی کہ گورنمنٹ پاکستان آپ کو پانچ لاکھ روپے تک کی سیکیورٹی دے سکتی ہے ٹھیک ہے جی اس سے زائد رقم کی سیکیورٹی نہیں دے سکتی یہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ خبریں ویرل ہوئیں لوگوں نے بنا چڑھا کر ان کو ویرل کیا آپ کو ویڈیو میں صرف بتانا یہ چاہتا تھا یہ ابھی پالسیز نہیں ہے یہ بھائی یہ پرانی پالسیز ہے کوئی بھی بینک دیوالیا نہیں ہوتا ہے اس چیز سے آپ بے فکر رہیں ٹینشن مت لیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کو بینک دیوالیا ہونے کے قریب آجے بندے اس سے پہلی پیسے اپنے نکلوا لیتے ہیں یا بینک دے دیتا ہے اگر خدا نہ خواستہ کو بینک دیوالیا ہو گیا تو پانچ لاکھ پلس میں جو آپ کی رقم پڑی ہوئی ہے اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے پانچ لاکھ روپے تک جو آپ کی رقم ہے اس کی گرنٹی اٹھائی جائے گی تو پردیسیوں تمام میرے تمام پردیسی بھائی آپ اگر خدا ٹک ٹاک کے اوپر میں نے بھی یہ ویڈیو دیکھیں اگر آپ میں سے کوئی بندہ ٹک ٹاک کے اوپر ایسی ویڈیو دیکھ رکھا ہے تو وہ صرف ویڈیو ہیں اس چیز سے بے فکر رہیے گا کہ آپ کی رقم ڈوب جائے گی ہاں میں بولتا ہوں کہ دو تین بینکوں میں اکاؤنٹ اوپن کریں اس کی ریزن آپ کے پاس دو تین ایٹی ایم کارڈ ہوں اور آپ مثال کا طور پر ایک بینک ایٹی ایم میں پیسہ نہیں ہے دوسرے بینک سے ایٹی ایم دوسرے ایٹی ایم میں یعنی کہ دوسرا کارڈ ڈال کر یا تیسرا کارڈ ڈال کر ایٹی ایم کی پھر پاکستان میں لیمٹ بھی ہوتی ہے